موسیقی نمازکار تو کیا کہہ رہا ہے آپ سے آپ کا آنے والا کل اور کیسے ہیں آپ کے آنے والے پل یہ بتانے کے لئے حاضر ہیں ہم لے کر آپ کا راشی پل جوتش گرو دیپک کپور جی کے ساتھ سر بہت بہت سواگت ہے آپ کا جی نمازکار تو سفلتہ کے لئے کسی خاص پل کا انتظار مت کیجئے اپنے ہر پل کو اتنا خاص بنا لیجئے کہ آپ کی زندگی خاص بن جائے اور واقعی ہر پل میں یہ طاقت چھپی ہوتی ہے کہ وہ آپ کی زندگی کو ایک نیا موڑ دے سکتا ہے اب کب آپ کی زندگی میں وہ پل آ رہا ہے جب آپ کی زندگی کو کوئی خاص موڑ دینا چاہیے وہ آپ کو راجبھل بتاتا ہے ہر روز آسان سی زبان میں تو ضروری نہیں کہ زندگی کی بڑی بڑی باتیں بہت مشکل زبان میں کہی جائیں کئی بار زندگی کی تمام مشکل سمسیاؤں کا علاج بہت آسان شبدوں سے ہو جاتا ہے اور یہی ہماری یعنی راجبھل کی طاقت ہے تو آئیے موسیقی نمازکار تو کیا کہہ رہا ہے آپ سے آپ کا آنے والا کل اور کیسے ہیں نمازکار تو کیا کہہ رہا ہے آپ سے آپ کا آنے والا کل اور کیسے ہیں آپ کے آنے والے پل یہ بتانے کے لئے حاضر ہیں ہم لے کر آپ کا راشی پل جو تشگرو دیپک کپور جی کے ساتھ سب بہت بہت سواگت ہے آپ کا جی نمازکار تو سفلتا کے لئے کسی خاص پل کا انتظار مت کیجئے اپنے ہر پل کو اتنا خاص بنا لیجئے کہ آپ کی زندگی خاص بن جائے اور واقعی ہر پل میں یہ طاقت چھپی ہوتی ہے کہ وہ آپ کی زندگی کو ایک نیا موڑ دے سکتا ہے اب کب آپ کی زندگی میں وہ پل آ رہا ہے جب آپ کی زندگی کو کوئی خاص موڑ دینا چاہیے وہ آپ کو راج پل بتاتا ہے ہر روز آسان سی زبان میں تو ضروری نہیں کہ زندگی کی بڑی بڑی باتیں بہت مشکل زبان میں کہی جائیں کئی بار زندگی کی تمام مشکل سمسیہوں کا علاج بہت آسان شبدوں سے ہو جاتا ہے اور یہی ہماری یعنی راج پل کی طاقت ہے تو آئیے آج کے دن کی شروعات کرتے ہیں پنچان کے ساتھ پھر ہوگی آپ کی بات آج تیرہ نومبر دوزار بائیس ہے اور رویوار کا دن شریف اکمی سموت دوزار انیاسی ہے اور شک سموت انیس سو چوالیس مارکشیش ماس چل رہا ہے اور کرشن پکشن پنچمی تھی تھی ہے رات بارہ بچ کر چوون منٹ تک اور اس کے بعد ششتی تھی تھی ہے آردرا نقشتر ہے صبح دس بچ کر اٹھارہ منٹ تک اور اس کے بعد پنر رسو نقشتر ہے چندرما چل رہے ہیں مثن راشی میں اور چندرما کرک راشی میں پرویش کریں گے دیر رات چھ بچ کر تیس منٹ پر آج منگل ورشب راشی میں پرویش کر رہے ہیں رات آٹھ بچ کر تیپن منٹ پر اور بدھ پرششک راشی میں پرویش کر رہے ہیں رات نو بچ کر انیس منٹ پر جیسا کہ آپ نے پنچانک سے سمجھا یہ سابتہ ہی کے اپیسوڈ ہے ہمارا خاص اپیسوڈ جس میں ہم ایک دو دن نہیں بلکہ آپ کی اگلے سات دنوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ان سات دنوں میں کیا چھپا ہوا ہے تو یہ جو تھوڑا سا وقت ہے آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اس میں آپ اگلے سات دنوں کے لئے تیار ہو رہے ہیں کیسے آپ کو سات دنوں کے لئے خود کو پرپیر کرنا ہے کہاں پر کمی رہ گئی ہے اسے کیسے دور کرنا ہے تو ساری تیاری ہوگی آپ کے سامنے اگلے چند پلوں میں لیکن سب سے پہلے ہمیں گھوانا ہوگا اپنے بھاگے چکر کو تو آئیے کم ورمین راشی سابتاہیک راشپل میں سب سے پہلے ہوگی آپ کی بات یعنی آپ کے اگلے سات دن دھیرے دھیرے کھلنے جا رہے ہیں آپ کے سامنے اور آپ کو شروع کر دینی ہے بس ابھی سے اپنی تیاری جوتش گروہ کے بتائے ٹپس کے آدھار پر کم راشی والوں کے لئے کسی پیار کے رشتے کو لے کر بہت سارے بنتے بگڑتے حالات رہے ہیں پر اب بہت سارے پریورتن ہو رہے ہیں جس کے چلتے آپ کی سوج بوجھ بڑے اور آپ اپنے بھوشے کو لے کر صحیح فیصلے لے سکیں اور اس میں ایک اہم فیصلہ یہ بھی ہے کہ آپ کو اپنے دم پر اور اپنی محنت سے اپنے بھوشے کو بنانا ہے ایک بار اپنے من میں ایسا جنون بنا لیا جائے تو کچھ بھی حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے کیا کرنا چاہئے اس سبتاہ میں اپنی کوششوں کے قرطیب بھروسہ بنائے رکھیں اور آپ کی محنت خود بخود اُبھر کر آ جائے گی کام اور کاروبار سے جڑے حالات بھی آپ کی مدد کریں گے کہ آپ صحیح آنکلن کر سکیں اور سود بوجھ سے اپنے قدم آگے بڑھا سکیں کیا نہ کریں اس سبتاہ میں ایسا نہ سوچتے چلے جائیں کہ لوگ آپ کی ہر طرح سے خلاف ہیں ایک ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے لوگوں کا سمرتھن بھی مل رہا ہے اور صحیح بھی مل رہا ہے آپ کی اپنی کوششوں سے لوگوں سے تالمیل بنایا رکھنے میں کچھ حد تک صدھار ہوا ہے اور آنے والے دنوں میں وہ صدھار بہتر ہی ہو رہا ہے اس لئے اپنے حالات کو کمی کی نظر سے نہ دیکھتے چلے جائیں آرثک ستیتی بہتر ہو رہی ہے اس کا ایک بڑا کارن یہ ہے کہ کام کاج کے پرتی آپ کی توجہ بڑھ رہی ہے جس کے چلتے آپ کی سمردھی میں اور اضافہ ہو سکے اس سارے پریاس میں کام کاج کے پرتی آپ کا فوکس بڑھے گا اور یہی چیز بھوشے میں آپ کی مدد کرتی چلی جائے گا مین راشی والے ہی سمجھ لیں کہ لوگوں سے جو بار بار بحث چھڑتی چلی جا رہی ہے اب آپ نے اسے ختم کرنے کا پریاس کیا ہے ہو سکتا ہے من میں ابھی بھی اوشواس ہو اور آپ خود کو صحیح ثابت کرنا چاہ رہے ہو پر پیچھے ہٹ جانا ہی بہتر ہے کیا کرنا چاہے اس سبتہ میں کسی بھی طرح کی گھٹن کو ہٹا دیں تاکہ بار بار ایسی بنتی ہوئی استطیق سے بچا جا سکے جو آپ کو بحث کی اور لے جاتی ہے کیونکہ اس سے نقصان ہی ہوتا ہے کیا نہ کریں اس سبتہ میں آپ کی کوششوں سے حالات بہتر ہو رہے ہیں اور اس بات میں کوئی گلتی یا کمی نہ نکالیں آپ نے اپنی چنوٹیوں کو کنارے کر کے آگے بڑھنے کا پریاس کیا ہے اور یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے رشتوں کی اچھائی بہتر ہو رہی ہے اور پریشانیوں کا دور بیٹھ رہا ہے انسان کتنی بھی سوجوج بنایا رکھے پر سمیں بدلنے میں وقت تو لگتا ہی ہے اور اب آپ ان پریشانیوں کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں تو آپ سب لوگ تمام پریشانیوں کو اب پیچھے چھوڑ چکے ہیں کیونکہ آگے بڑھتے ہوئے اب آپ نے کر لیا ہے راجبل کا ساتھ راجبل کا مطلب زندگی ہے تو پریشانیاں آئیں گی لیکن ان پریشانیوں سے کیسے نپٹنا ہے اور کیسے پریشانیوں سے بچنا ہے یہ ہم ہر روز سیکھتے ہیں جوتش گروہ سے تو وس ہی ساتھ بنایا رکھے کوئی بھی مشکل ہو ہمیں ایمیل کیجئے راجبل ہے ٹائمز گروپ ڈاٹ کام پر پلیس آف برث ٹائم آف برث اور ڈیٹ آف برث کے ساتھ تو آگے بڑھتے ہیں ایک سوال ہی ہمارے سامنے آیا ہے جن کا انہوں نے کہا ہے کہ ان کا نام کچھ بھی بدل کر لگ دیا جائے اصلی نام نہ لیا جائے تو ہم آپ کا نام شوبیت لے کر چل رہے ہیں 6.11.2000 9.09. صبح جنب ہوا ہے گھوٹی بو مہاراشترا کریئر کو لے کر پریشان ہیں 2018 میں 12th کیا اس کے بعد ویب ڈیزائننگ میں ڈیپلومہ کیا اب اوپن ایورسٹی سے آپ کی ڈگری چل رہی ہے فرسٹ یئر ہے لیکن جاپ کو لے کر پریشان ہیں جاننا چاہتے ہیں کہ پریشان آپ جاپ کو لے کر ہیں لیکن آپ کے سوالوں میں جو پہلا سوال ہے وہ آپ نے پوچھا ہے لف میریج ہوگی یا نہیں یہ آپ کی پراتھ مکتاؤں میں پہلے آ رہا ہے اس کے بعد کریئر کی صحیح اپورچنٹی کریئر بننے کی کب تک آ رہی ہے یہ دوسرا سوال ہے اور بزنس کرنا چاہتے ہیں تو کیا جوتش گروہ انویسٹ کر دیں یہ تیسرا سوال ہے اب آپ بتائیں کنڈلی کیا کہتی ہے آپ کی کنڈلی ہے جی رشک لگن کی اور کمراہشی کی آپ کی مہادشاہ اس سمیہ چل رہی ہے جی برسپتی کی اور انتردشاہ چل رہی ہے شکر کی جون 2014 تک 12th کیا آپ نے تو کیونکہ آپ پڑھائی کر رہے ہیں اور پڑھائی ابھی پوری نہیں ہوئی ہے تو بزنس کے لئے تو انکول سمیں ہے ہی نہیں کیونکہ یہ سمیں ہی پڑھائی کا ہے آپ پھر بھی آپ نے کہا کہ کیا آپ بزنس میں انویسٹ کر دیں تو بلکل ایسا مت کیجئے کیونکہ انکول سمیں نہیں ہے آپ کا نقصان ہو جائے گا اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ بھوشے میں آپ کو بزنس کرنے کا موقع مل جائے گا تو ابھی سے اتنی جلد بازی بھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا دھیرے رکھ لیجئے تاکہ سب کچھ ٹھیک ٹھیک چلے آگے چل کے اور پھر آپ نے ایک سوال پوچھا اپنی لولیف کے بارے میں ہو سکتا ہے اب سے ڈیڑھ سال کے بعد آپ کو ایک ایسا اچھا موقع ملے جس میں کسی کو آپ پسند کریں اور وہ ایک سمیں آپ کی مدد کر سکے جس سوال کو آپ پوچھ رہے ہیں اس دشا میں آپ کو مدد ملتی چلی جائے تو دیکھئے ابھی سب سے ضروری کیا ہے آپ کی کنڈلی کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ اپنے پڑھائی کے بیچ میں ہیں تو پہلے پڑھائی کمپلیٹ کیجئے اچھے سے اپنا کریئر بنائیے اچھے سے لولیف کے لیے اچھا اشارہ مل رہا ہے سال بعد وہ سمیں آرہا ہے جب آپ کو شاید حالات آپ کی پرستیتیاں آپ کا پریویش مدد کریں اس دشا میں آگے بڑھنے کی لیکن سب سے پہلے ابھی پڑھائی کرنی ہے اچھے سے کرنی ہے ہمیں بھی آگے بڑھنا ہے اور ایک بار پھر سے گھومانا ہے اپنا بھاگی چکر چونکہ بات ہو رہی ہے سابتہ ایک سابتہ کا سوال ہے تو آئیے بھاگی چکر مہدے کی شرن میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگلے سات دنوں کے لیے وہ کن کن راشیوں کو دینے والے ہیں اپنے اشارے تو راج بھل کے ساتھ تاہی کے اپیسوڈ میں اب میش اور ورشب آپ کی آئی ہے باری تو جوتش گرو سوال سات دنوں کا ہے میش راشی والے کوشش تو کر رہے ہیں پر ان کوششوں میں آپ کا من نہیں تھوڑا سا اوشواس سا ہے اور بہت سارا اسمنجس ہے جس کی وجہ سے ایسی اکاغرتہ نہیں بن پا رہی جس کی اس سمیں ضرورت ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کی سوچ بھی بار بار بدلتی چلی جا رہی کیا کرنا چاہیے سبتہ میں اپنے من میں بٹھائی ہوئی کسی بھی طرح کی گھبرات کو ہٹانا پڑے گا تب ہی جا کر آپ کی شخصیت میں نکھار آئے گا پر اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ لمبا چلنے والا دور ہے اور اپنے اندر نرنتر بدلاؤ لانے کی کوشش کرنی ہوگی جتنا اپنے اندر بھروسہ جگائے رکھیں گے اتنا ہی آپ اپنی آرثک ستی کو بہتر کرتے چلے جائیں گے کیا نہ کریں اس سبتہ میں پیسہ کمانے کی دشا میں پریاس ضرور کریں پر اپنی محنت کو کم بالکل نہ کریں کیونکہ جیسے ہی آپ اپنی محنت کو کم کریں گے آپ کے ویچاروں کا مدبید بڑھے گا اور ویرت کی بحث انسان کو کہیں پہنچاتی نہیں ہے اس لیے بحث میں بھی پڑھنا اس سمیں ٹھیک نہیں ہوگا لوگوں سے کسی بھی طرح کا مدبید اس سمیں ٹھیک نہیں ہے کیونکہ بدلتا ہوا سمیں ہے اور وہی مدبید بڑی پریشانیوں کے اور لے جا سکتا ہے اگر آپسی تال میل میں کمی آ جائے تو اپنی کوششیں بھی دشاہین ہو جاتی ہیں اس لیے رشتوں کے پرتی اپنی جاگ رکھتا بنائے رکھنا بہت ضروری ہے آمدنی کے روپ میں پیسے کی ستیتی ٹھیک ہے پر بچت کے روپ میں یہ سمیں آپ کی مشکلوں کو بڑھا سکتا ہے کسی بھی طرح کا تقرار آپ کی آرثی ستیتی پر بھی برا اثر ڈال سکتا ہے اس لیے اپنی مشکلوں کو بڑھانے کے بجائے اپنی مشکلوں کو سنبھالنے کی کوشش کرنی ہو گیا رشب راشی والوں نے اپنی کوششوں سے اپنی آرثی ستیتی کو بہتر کیا ہے اور آنے والے سمیں میں اس میں اور صدار ہوتا چلا جا رہا ہے پر پیسے سے جڑے ہر مدے کو دھیان پورک سمجھنا بھی ہوگا اور سنبھالنا بھی ہوگا تب ہی جا کر بات بنے گی کیا کرنا چاہئے اس سبتہ میں بینا پوری بات سمجھے کسی بھی طرح کے بڑے پریورتن سے بچنا ہوگا اب سمیں ایسا بن رہا ہے جو آپ کو کوئی بڑا قدم اٹھانے کے لئے پریریت کرتا چلا جائے ایک اور تو لوگوں کی ناراضگیاں بنی ہوئی ہیں دوسری اور آپ اگر اپنے ہی پیسے کا نقصان کرتے چلے جائیں گے تو اس سمیں وہ ٹھیک نہیں ہے کیا نہ کریں اس سبتہ میں لوگوں کی اچھی صلاح ضرور مان لیں پر اپنے ہیت کو پہچاننے میں کوئی غلطی نہ کریں بلکہ یہاں تک کہوں گا کہ لوگوں سے جڑنے کا جو بھی موقع مل رہا ہے اسے بھی ہاتھ سے نہ جانے دیں کیونکہ اس سمیں آپ کے آپسی تالمیل کو بہتر کر سکتا ہے گھر پریوار میں رشتے بہتر ہو رہے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو سمجھنے کا پریتن کر رہے ہیں اور اس سارے پریاس میں حالات آپ کی ہر طرح سے مدد بھی کرتے چلے جا رہے ہیں اگر آپ کو پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ لوگ آپ کی ابھی بھی آلوچنا کر رہے ہیں تو تھوڑا سا دھیرے بنائے رکھیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کوئی پیار محبت کا رشتہ صدھار کی اور بڑھ رہا ہے اور جو حال ہی میں فاصلے بن گئے تھے انہیں بھی بہتر طریقے سے سمجھنے کا اور سنبھالنے کا اگلے مقام تک لے جا سکتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے شو کو اگلے مقام پر لے جانا ہے اور اگلے مقام سوالوں کا ہے اور سوال ہے رچہ آپ کا ڈیٹ آب برث تیرہ چھ دو ہزار نو بجے رات میں جن ہوا ہے دیسہ میں آپ کا گجرات آپ نے پوسٹ گریجوشن کیا ہوا ہے اور جاپ پارے میں آپ جاننا چاہتی ہیں تو جوتش گروہ دو سوال ہیں ان کے ایک تو جاپ کب لگے گی اور شادی کا سمیں کب ہے ان کی جیون میں رچہ آپ کی کنڈلی ہے جی دھنو لگن کی اور تولہ راشی کی آپ کی مہادرشاہ اس سمیں چل رہی ہے جی شنی کی اور انتردشاہ چل رہی ہے شکر کی جون دو ہزار تئیس تک آپ نے کہا پوسٹ گریجوشن کیا ہے جاپ کب ملے گی شادی کب ہوگی بڑے اچھے سوال ہوتے ہیں جب ایک ایک قدم آپ زندگی میں آگے بڑھتے ہیں تو ہر چیز آپ کو پوری کرنی ہے جو جو بھی آپ کی پرات مکتہ ہیں آپ کے پیرنٹس کی آپ کو پکشاہ ہیں سب ہی چیزیں پوری کرنی ہے تو جوب کی طرف دیکھیں تو دیکھئے اچھی جوب کو پہلے میں دیکھوں گا اچھی جوب آپ کا اچھا کیریئر بن سکتا ہے وہ ہے جی دو ہزار پچیس پوسٹ گریجوشن آپ نے کر لی ہے دو ہزار پچیس تک انتظار تو کر نہیں سکتے اس لیے آنے والے چار مہینے میں جو جوب ملے اسے آپ کو لے لینا اور پھر اس کے دو سال کے بعد مطلب دو ہزار پچیس میں آپ کیریئر میں اور سکتا ہے تو ایک بار جوب کے راستے پر آپ چل پڑیں گی تو پھر راستہ کھل جائے گا اور آپ کو آگے چلنے میں کوئی رکاوٹ نہیں محسوس ہوگی اب آتے ہیں جی دوسرے سوال پر کہ آپ کی شادی کب ہوگی تو شادی آپ کو کرنی چاہیے دو ہزار چھبیس میں کیونکہ دیکھئے ابھی آپ کی عمر ہے صرف بائیس ورش کی دو ہزار چھبیس میں آپ کی عمر ہوگی چھبیس ورش کی تو کوئی ایسی دیری والی بات نہیں ہے دو ہزار چھبیس میں آپ کو شادی کرنی چاہیے اچھا سمیں ہے وہ اور اس دوران آنے والے تین سال جو بیچ میں ہیں اس میں آپ کو اپنے کیریئر کی اور دھیان دینا ہے بہت اچھے سے سیٹل ہو جانا ہے اور اس کے بعد شادی میں پرویش کرنا اب یہ خوبصورتی دیکھیں آپ جوتش کی اگر کنڈلی کا صحیح ڈھنگ سے آنکلن کیا جائے تو آپ کی زندگی کو بہت بہتر ڈھنگ سے پلان کیا جاتا ہے اب آپ ہی اگر سوال کو ہم دیکھیں تو آنے والے چار مہنے میں آپ کو نوکری مل سکتی ہے اور وہ موقع آپ کو لے لینا چاہیے کیونکہ دو ہزار پچیس میں بہت اچھا موقع آپ کو ملے گا یعنی آپ کریئر کے راستے پر چل پڑھیں اور آگے کریئر بہتر ہوتا جائے گا شادی دو ہزار چھبیس میں ہے یعنی جب کریئر بہت اچھا بن جائے گا من میں تسلی ہوگی ایک کانفیڈنس ہوگا تب آپ شادی کے رشتے میں جب پرویش کریں گی تو وہ سمیں بھی آپ کو بہت سکھ دینے والا ہے تو سب کچھ آپ کی کنڈلی میں بہت سندھا دنگ سے ہے اسی دنگ سے آپ کو آگے بڑھنا ہے ہمیں بھی آگے بڑھنا ہے اور اب ایک بار پھر سے گھمانا ہے اپنے بھاگی چکر کو اور دیکھنا ہے تو سوال سات دنوں کا ہے تلہ اور وششک راشی تیار ہو جائے گی کیونکہ جوتش گروہ اب بتائیے آپ انہیں پیار محبت کریئر کاروبار رشتے ناتے ہر لحاظ سے کیا ہونی چاہیے ان کی پلاننگ اگلے سات دنوں تلہ راشی والوں کے لیے کام کاج میں لوگوں کی مدد کم ہو رہی ہے اور لوگوں سے تقرار بڑھتا چلا جا رہا ہے اس لیے آپ کو اپنے بلبوتے پر بہت کچھ کرنا ہوگا اور جیسے ہی اس وچار کو مضبوط کرتے چلے جائیں گے آپ کے کام کاج میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا لوگوں کی مدد ایک حد تک ہی کام کرتی ہے اس کے اوپر انسان کو اپنے دم پر ہی بہت کچھ حاصل کرنا پڑتا ہے کیا کرنا چاہیے اس سبتہ میں لوگوں کے پرتی من میں جو بھی اوشواس ہے اسے ہٹا دیں کیونکہ اس سے آپ اپنے لئے رکاوٹیں ہی پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں لوگوں کے پرتی اپنا مند صاف کر لیں اور آپسی تالمیل بہتر کر لیں کہیں نہ کہیں بہشے میں جا کر آپ کو اس چیز کا بھی اچھا فل ملنا شروع ہو جائے گا کیا نہ کریں اس سبتہ میں رشتوں میں کسی بھی طرح کی تقرار کو بڑھاوانا دیتے چلے جائیں اور اس کے لئے اپنے مند میں لوگوں کے پرتی کسی بھی طرح کا اوشواس نہ رکھیں گلت فہمی پیدا ہو جانے سے بھی بہت کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو پکڑ میں نہیں رہتا اس لئے اس سمیں اپنے حالات کا صحیح آنک لن نہ کرنا بہت بڑی گلتی ہو سکتی ہے آرثک ستیتی پر دباو رہا ہے پر اب سمیں کل رہا ہے اور آپ کی آرثک ستیتی میں اضافہ ہو سکتا ہے اپنی سمردھی میں آپ کمیاں نکالتے رہیں پر اب اسی سمردھی کو نئی نظر سے دیکھنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ آپ کا بھروسہ بڑھے اور آپ کچھ بہتر کر سکیں ساتھی ساتھ یہ سمیں کچھ ایسا بھی بن رہا ہے کہ آپ اپنے پیسے کو کہیں فساتے چلے جا رہے ہیں اور اسی بات پر دھیان دینے کی بھی ضرورت ہے رشچک راشی والوں کا من پریشان ہے اور پریشانیوں نے بھی آپ کو بہت کچھ سکھایا ہے اب آپ گھر پریوار میں اپنوں کو بہتر طریقے سے سمجھنے کا پریاس کر رہے ہیں پر پھر بھی من میں بہت سارا تناو ہے کیونکہ ویچار نہیں مل رہے ہیں کیا کرنا چاہیے سممم ہے آپسی تالمیل کو ہر صورت میں بڑھانا ہوگا اور اپنے من میں بٹھائی ہوئی چنتاؤں کو دور کرنا ہوگا زندگی ہم سب کے ساتھ آنکھ میں چولی کھیلتی ہے اور کبھی کبھی لگتا ہے جیسے سب کچھ بکھر گیا ہو پھر بھی اپنے حالات کو سنبھالے رکھنے کی کوشش تو کرنی ہی پڑے گی کیا نہ کریں اس سبتہ میں رشتوں میں کسی بھی وجہ سے تناو نہ پیدا ہونے دیں اور اگر بار بار ایسی استیتی اُبر رہی ہے تو تھوڑا سا منن بھی کر لیں پر اس بات کو یاد رکھیں کہ زندگی میں ہر ایک کو خوش نہیں کیا جا سکتا پیسے کی استیتی بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس کے پیچھے اچانک بنتا ہوا اس کا ایک بڑا کارن یہ بھی ہے کہ آپ نے بہت کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کی ہے جو آپ کی سمردی میں اضافہ کر سکتا ہے اب چونکہ زندگی میں ہر پل نیا ہے تو ہمیں بھی اپنے اندر کچھ نیا ہر روز لانا پڑتا ہے سیکھنا پڑتا ہے اور یہ ایک اچھی بات ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں ایک بار پھر سے سوالوں کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس کا سوال اب ہے جو جو تو شروع کے سامنے آنے جا رہا ہے تو ان کا نام ہے ندھی اب آپ کا سوال نو دس دو ہزار دو بیری جھجھر ہریانہ میں آپ کا جن ہوا ہے دس بچ کر پندہ منٹ پر رات میں آپ نے پوچھا ہے کیا سا رہے گا میڈیکل فیلڈ میں آپ کا کریئر آپ کی عمر بھی بیس سال کے آس پاس ہے تو اب آپ نے دیکھی اچھے سے بات نہیں لکھی ہے میڈیکل فیلڈ میں کریئر ابھی تو آپ کو میڈیکل فیلڈ میں انٹری ہی لینی ہوگی شاید پھر کریئر کی بات آتی ہے تو ایک تو میڈیکل فیلڈ میں کریئر اور دوسرا شادی کا یوگ کب تک ہے اور شادی جو تشکر ہوں لو میریج ہے ارینجڈ میریج ہے یہ بھی انہوں نے جانا چاہا ہے ندھی آپ کی کنڈلی ہے جی میتھن لگن کی اور رششک رششی کی آپ کی مہادشاہ اس سے میں چل رہی ہے جی بودھ کی اور انتردشاہ چل رہی ہے چندرمہ کی اپریل دوہزار چوبیس تک سوال آپ نے اس بچ نہیں لکھا آپ نے کہا کہ میڈیکل کا فیلڈ کیسا رہے گا تو میں یہ سمجھ پا رہا ہوں کہ شاید آپ میڈیکل انٹرنس کی بات کر رہی ہیں کہ آپ نیٹ کا ایگزام دیں اور کسی میڈیکل کالیج میں انڈمیشن ملے پھر آپ ڈاکٹر بن جائے تو ایسا شاید آپ کا ویچار ہو خیر کچھ بھی ہو ابھی آپ کی عمر جو ہے وہ بیس ورش کی اور من کا بھٹکاہ بہت زیادہ ہے اور آنے والے ایک سال میں آپ کا پڑھائی کی اور فوکس بہتر ہو رہا ہے یہ بہت اچھی بات تو اگر ایسا من اب بن رہا ہے کسی بھی طرح کے میڈیکل فیلڈ کی طرف جانے کے لیے کسی بھی طرح کی ایسی ایڈمیشن لینے کے لیے تو یہ سمجھ آپ کی مدد کر سکتا ہے پر آپ کو کوشش لگاتار کرنی ہوگی کیونکہ آسان کچھ بھی نہیں ہے پیچھے کیونکہ آپ کا من ہٹا ہوا تھا پڑھائی سے اس لیے کچھ ہو نہیں پایا کہیں اس کا اثر آگے نہ آئے اس لیے ابھی سے آپ کو اپنی محنت کو بڑھانا ہوگا پھر آپ نے شادی کے بارے میں پوچھ لیا تو بیس سال کے عمر میں اگر آپ شادی کے بارے میں پوچھیں گی وہ بھی پھر لوف میریج ہوگی رینج میریج ہوگی تو یہ بھی آپ کے من کا بھٹکاوی دکھا رہا ہے کیونکہ آپ کا کوئی کیریئر تو بنا نہیں ہے پڑھائی ابھی ہوئی نہیں ہے اور آپ بہت دور کے سپنے دیکھ رہی ہیں پھر بھی آپ نے کیونکہ سوال پوچھا تو مجھے اس کو اتر دینا تو آپ کی شادی ہو سکتی ہے جی اب سے پانچ سال کے بعد دوہزار ستائیس یا دوہزار اٹھائیس میں تو ابھی بہت دور کی بات ہے نیتی ابھی اس بارے میں مت سوچئے پہلے پڑھائی کیجئے اپنے آپ کو کیریئر میں سیٹل کیجئے اچھا سے تب کی باتیں ہیں یہ ساری تو ستائیس اٹھائیس یعنی ہو سکتا ہے جب آپ ڈاکٹر بن جائیں اس کے بعد آپ کی شادی ہو اگلی سال سے آپ کا پڑھائی پر دھیان بڑھ رہا ہے یہ آپ کی کنڈلی کہہ رہی ہے سب کچھ بھول جائیے شادی باری سب کچھ بھول جائیے صرف اور صرف فوکس کیجئے اپنی تیاری پر تاکہ آپ اگلی سوال جن کا لینا ہے انہوں نے بھی نام نہ لینے کے لیے کہا ہے تو اس اپیسوڈ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نام نہ لینے کے لیے کہا ہے ایسے میں کام کیا کیجئے اپنے نام کی جگہ کوئی نام بدل دیا کیجئے کیونکہ وہ جو پلیٹ بلانک جاتی ہے وہ بھی صحیح میسج نہیں جاتا ہے جب فرض کیجئے آپ کا نام رمیش ہے تو آپ سوریش کے نام سے سوال بیج دیجئے نام بدلنے سے آپ کی بات نہیں بدلے گی اس لئے بہتر ہو کہ جب نام بدلنے کی بات ہو تو آپ لوگ ہی ایک نام دے دیا کیجئے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ ہم آپ کی بات کر رہے ہیں خیر ابھی انیس پانچ انیس سو ستانوے صبح جن ہوئے سات بچ کر تیس منٹ پر ڈسٹرک بھیوانی جوب سے جڑا سوال ہے کہ سفلتہ کب تک ملے گی آپ کو جوب میں آپ نے لاؤ کمپلیٹ کر لیا ہے اور لاؤ فیلڈ میں ہی اچھا کریئر آپ کا کب تک بن پائے گا یہ سوال ہے جوتش گروہ ان کا آپ سے اللی بھی کر چکے ہیں کریئر کب تک اچھے سے بن پائے گا آپ کی کنڈلی ہے جی میتھون لگن کی اور کنیا راشی کی آپ کی مہادشاہ اس سے میں چل رہی ہے جی برسبتی کی اور انتردشاہ بھی چل رہی ہے برسبتی کی جولائی دوہزار تئیس تک لیکن کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ آپ نے سپشت لکھا نہیں ہے آپ کی کنڈلی سے ہی مجھے بہت ساری چیزیں نکالنے کی کوشش کرنی ہے دیکھئے آپ کی کنڈلی یہ کہتی ہے کہ لٹیگیشن میں ابھی فیلحال آپ کا بہت زیادہ من نہیں ہے تو اگر آپ ایز ای لائر پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں تو لٹیگیشن ایک راستہ ہوتا ہے جس کے چلتے آپ اپنی پریکٹس کو بڑھا سکتے ہیں اس میں فیلحال من نہیں ہے پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آگے جا کے نہیں ہو سکتا جا کے ہو سکتا تو ابھی کیا کرنا ہے ابھی آپ کو جاب رونڈنی چاہیے اور جاب میں بھی من نہیں تو اگر ایسا ہے تو پھر آپ کو آپشن کیا ہے کسی سینئر لائر کے ساتھ جڑ جائیے ایز ای جنئر لائر اور کئی سالوں تک کام سیکھئے اور پھر دوہزار اٹھائیس میں اپنی انڈیپینڈنٹ پریکٹس بنانے کی کوشش کر لیجیے اس دوران کیا کرنا ہے اس دوران اپنے بھروسے کو جگانا ہوگا بہت ساری چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں اور اس بھروسے کو جگا کے پھر آپ انڈیپینڈنٹ پریکٹس آج سے چھ سال کے بعد یا ساڑھے پانچ سال کے بعد کر سکتے ہیں یہ آپ کو سمجھنا ہوگا اور اسی روپ سے اب اپنے قدم آگے بڑھانے ہوگا تو یہاں پر بھی دیکھیں کنڈیلی نے کیسے جیوین کی سمجھیا کو سلجھا دیا آسان بنا دیا پریکٹس کرنا چاہتے ہیں لیکن من نہیں ہے جاپ کرنے کا بھی ابھی من نہیں ہے تو کیا کریں آپ خالی تو بیٹھ نہیں سکتے کسی اچھے کسی سینئر کے ساتھ کام سیکھنا شروع کر دیجئے پانچ چاڑھے پانچ سال یعنی آپ دوہزار اٹھائیس میں اپنی وقالت اپنی پریکٹس بھی آپ شروع کر پائیں گے تو یہ وہ دور ہوگا پانچ چاڑھے پانچ چاہ سال کا جب آپ کسی سینئر کے ساتھ جڑ کر وقالت کے جو داؤں پیچ ہیں جو گوڑ باتیں ہیں وہ سیکھ پائیں گے آگے بڑھتے ہیں ہم ایک بار پھر سے چلتے ہیں بھاگی چکر کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ گھوم کر اب کس کو دینے جا رہا ہے موقع اپنے اگلے ساتھ دنوں کو جاننے کا تو آئیے تو اگلے ساتھ دنوں کے لیے اب دھنو اور مکر کے بارے میں بتائیے جوتش گروہ کیسے ہیں یہ ساتھ دن کہاں کہاں کیا کیا کن کن باتوں کا ان کو خیال رکھنا چاہیے ساتھ دنوں تک دھنو راشی والوں کا رشتوں میں تناب بڑھ رہا ہے اور حالات بے گاپو ہو رہے ہیں پر آپ اپنی دھن میں اپنی پریشانیوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور یہی اس سمیں کی سب سے بڑی گلتی ہے کیا کرنا چاہیے اس سبتہ میں آپ نے اپنے من میں جو اوشواس بٹھا رکھا ہے وہ آپ کی زبان سے ظاہر اور آپ کی باتوں میں آپ کی کڑواہٹ نظر آ رہی اسی چیز کو سمیں رہتے سنبھال لینے کی ضرورت ہے تاکہ کسی بھی بگڑتی ہوئی بات کو سنبھال لیا جائے وہ اور نہ بگڑے کیا نہ کریں اس سبتہ میں اپنی دینداری کی وجہ سے اپنا نقصان بڑھائے نہیں ویسے بھی آپ کی آمدنی پر دباو بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس لئے اپنی آرثک ستیتی کو سنبھالے رکھنے میں کوئی کمی نہ رکھے کوئی پیار محبت کا رشتہ مشکلوں کے دور میں پرویش کر رہا ہے کیونکہ جب بھی بھروسے کی کمی ہو تو رشتے بکھر جاتے ہیں اور یہ سمیں آپ کے مدبیت کو بڑھاتا ہوا نظر آ رہا ہے جس ور آپ کو دھیان تو دینا ہی ہوگا کام کا آج کی ستیتی مدہم ہو رہی ہے کیونکہ یہ سمیں کسی بھی طرح کے بدلاو کے لئے اچت نہیں ہیں اس لئے آپ کو بہت سارا دھیرے بنائے رکھنا ہوگا اور کسی بھی طرح کے بڑے بدلاو سے بھی بچنا ہوگا مکر راشی والوں کے لئے گھر پریوار میں رشتوں کو لے کر من پریشان رہا ہے پر اب آپ اپنے اندر بہت سارا سکارات مک پریورتن کرنا چاہ رہے تاکہ رشتوں کو سنبھالنے میں مدد مل سکے اور اس میں کوئی پیار کا رشتہ بہت اہم کیا کرنا چاہیے اس سبتہ میں لوگوں کے پرتی من میں جو بھی اوشواس ہے وہی اس سمیں کی سب سے بڑی پریشانی اوشواس کو تو دور نہیں کر پائیں گے پر اپنے سخت ہوتے ہوئے رویے کو سنبھالنے کی کوشش کرنی ہوگی تاکہ اپنے رویے کو بہتر کیا جا سکے کیا نہ کریں اس سبتہ میں کسی روٹھے ہوئے پیار کے رشتے کو آپ اپنی زندگی میں واپس لانا چاہ رہے ہیں پر ہو سکتا ہے آپ کا دل ابھی بھی آپ کا ساتھ نہ دے اس لیے بھی آپ کو ونمبرتہ بنایا رکھنی ہوگی تاکہ آپ کی اور سے کوئی کمی نہ رہے پڑھائی لکھائی کی دشاہ میں آپ کی کوششیں بہتر ہو سکتی ہیں کیونکہ آپ کو اپنوں کی اچھی صلاح بھی ملے گی اور سمرتن بھی ملے گا آپ کے اندر شمتہ ہے بس اپنی محنت میں نیمت ہو جانے کی کوشش کرنی ہوگی پیسے کی ستیتی بہتر ہو رہی ہے اور کام سے لاب بھی بڑھ رہا ہے اسی کے چلتے آپ کا بھروسہ بھی بڑا ہوا ہے اور آپ کی سمردی میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے اور آپ سب کی سکھ سمردی میں اضافہ ہو یہی کوشش تو ہماری رہتی ہے راجی پھل میں بس یہ ساتھ بنایا رکھی آپ کے آنے والے دن آنے والے پل ضرور خوبصورت ہوں گی یہ ہمارا وشواس ہے سوالوں کی طرف چلتے ہیں ایک بار پھر سے اور سوال ہمارے سامنے جن کا ہے انہوں نے نام نہ لینے کیلئے کہا ہے ڈیٹیلز لے لیتے ہیں اٹھائیس اکٹوبر دوہزار تین گیارہ بج کر پچھپن منٹ صبح اوڈیشہ کے جھرسو گڑا ظلے میں جن ہوا ہے پی سی بی کے ساتھ پڑھائی کر رہی ہیں آپ اور فیوچر کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں ٹویلتھ میں میڈیکل فیلڈ میں آپ کریئر بنانا چاہتی ہیں کیا یہ ممکن ہو پائے گا یہ آپ کا سوال ہے آگے ہیلتھ کیسی رہے گی پیسہ آرام آئے گا یا نہیں آرام و آرائش والی لائف ہوگی یا نہیں اور یہ سارے آپ کے سوال ہیں جتشگروہ ابھی ٹویلتھ میں ہیں پی سی ایم کے ساتھ کریئر کی دشاہ میں پوچھا ہے کیا میڈیکل فیلڈ ان کے لیے صحیح ہے اور پھر آگے شاید پی سی بی کے ساتھ پی سی بی کے ساتھ مات کی جائے گا پی سی بی کے ساتھ فیزکس کیمیسٹری بائیولوجی جی تو کیا کہتی ہے کنڈلی آپ کی کنڈلی ہے جی مکر لگن کی اور رشی کراشی کی آپ کی مہادشاہ اس سمعے چل رہی ہے جی کیتو کی اور انتردشاہ چل رہی ہے برسمتی کی دسمبر دوہزار بائیس تک آپ ٹویلتھ میں ہیں سائنس میں فیزکس کیمیسٹری بائیولوجی آپ نے سبجیکس لے رکھے ہیں اور میڈیکل انٹرنس کے لیے آپ نے کوشش کی ہے یا کوشش کرنا چاہ رہی ہیں دوہزار تئیس میں کیونکہ من آپ کا ہے کہ آپ ڈاکٹر بنیں پر ابھی جو میں آپ کی کنڈلی سے دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے جی کہ اپنی لگن کو بڑھانے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کا من ابھی اتنا ہے نہیں جتنا کہ اس طرح کے انٹرنس ٹیسٹ کے لیے ہونا چاہیے تو اگر من ہی بھٹکتا جائے گا تو پھر سفلتہ کیسے ملے گی تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آنے والے چھ مہینے بہت اہم ہو جاتے ہیں کہ آپ پوری مہنت سے پورے منت سے آپ وہ تیاری کریں اور پھر وہ انٹرنس ٹیسٹ دیں تاکہ کہیں آپ سفلتہ کے نزدیک پہنچ سکیں ابھی جو بھی آپ کی تیاری ہے یا جو بھی آپ کی کونسنٹریشن ہے اس میں بہت ساری کمی ہے جب تک اس کمی کو سمجھیں گی نہیں تب تک پھر بات بنے گی نہیں اس لیے آپ اسے چاہے گائیڈنس لے لیجئے چاہے اسے وشوانی لے لیجئے چاہے کچھ بھی لے لیجئے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سفلتہ ملنی چاہیے اور اس کے لیے اتنا جنون اپنے مند میں پیدا کر لیجئے تاکہ ہر دن اہم ہو جائے ہر دن آپ اتنی محنت کر سکیں جیسے کہ آج ہی امتیان ہے تو اس طرح کا فوکس اور اس طرح کا جنون بنانے کی ضرورت ہے تو زندگی نے آپ کے سامنے چھ مہنے کا ایک چیلنج رکھا ہے اب یہ چیلنج آپ ایکسیپٹ کیجئے چھ مہنے میں ٹوٹ کر پڑھائی کیجئے اور دکھا دیئے زندگی کو کہ آپ ڈاکٹر بن سکتی ہیں محنت کیجئے سب کچھ ممکن ہے آگے بڑھتے ہیں اور اب ایک بار پھر سے گھوماتے ہیں بھاگی چکر کو اور دیکھتے ہیں اس سبتہ ہی کے اپیسوڈ میں اب کس راشی کا آنے والا ہے نمبر اور آپ سب ساتھ بنے رہیے گا کیونکہ ابھی بوشت درپن بھی کھلنا باقی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کسے ملتا ہے موقع سنگ اور کنیا راشی سبتہ کے ساتھ دن کس طرح سے آپ کے سامنے آئیں گے اور ان دنوں میں آپ کو اپنی تیاری میں کیا کیا بدلاو کرنا ہوگا تو اپنی تیاری کو چیک کیجئے جوتش گروہ کی بتائے سنگ راشی والوں کے لیے اپنی آرثک ستیتی کو صدھارتے چلے جانا بہت ضروری پر اس سے بھی زیادہ کہیں ضروری ہے کہ اپنے کام کاج کو اور صدرڑ کر لیا جائے اور اب آپ کو اس بات کا آباس ہوتا چلا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اب آپ کام کاج کے پرتی دھیان بڑھا رہے ہیں جس کا اچھا اثر آنے والے سمجھ میں آپ کو ضرور دیکھنے کو ملے گا کیا کرنا چاہئے اس سبتہ میں گھر پریوار کی خوشیاں بنائے رکھنے کے لیے آپ کچھ پیچھے مل رہے تھے پر آپ کو پھر سے موقع مل رہا ہے کہ آپ اپنوں سے جڑیں اور اپنوں کا خیال رکھ سکیں اور یہی چیز زندگی میں سکھ اور سکون دیتی ہے اس لیے آپ کو اپنے حالات کو کوستے چلے جانے سے بچنا ہوگا اور اپنے دم پر آپ کو اپنوں کے پرتی صد بھاونہ بنائے رکھنے ہوگی کیا نہ کریں اس سبتہ میں اپنی بہتر ہوتی ہوئی کام اور کاروبار کی صدی کو کسی بھی وجہ سے نہ کارتے نہ چلے جائیں اور تقدیر جو آپ کے لیے نئے وکلپ کھولتی چلے جا رہے ہیں ان سے بھی دور نہ ہٹتے چلے جائیں یہ سمیں کچھ ایسا ہے جس میں بہت کچھ سمجھنا بھی ہے اور سنبھالنا بھی ہے تاکہ اس کا پورا فائدہ اٹھایا جا سکے اور آپ سے کوئی کمی نہ رہ جائے رشتوں کی اچھائی بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہے ہیں اور ہر روپ سے اب آپ کی اچھائی آپ کی کوششوں سے جڑ رہی ہے جس کے چلتے گھر پریوار میں سکھ اور سکون کا محول ہر طرح سے بنا رہے ہیں پیسے کی ستیتی اس لیے ٹھیک ہو رہی ہے کیونکہ آپ اپنے پیسے کو صحیح روپ سے سنبھال پا رہے ہیں اور اسی سبتہ میں آپ کا من ہوگا کہ آپ کوئی اچھا نویش کرنے کے دشا میں پریاس کر سکے ایسی کوشش بنائے رکھنا بہت ضروری ہے کنیہ راشی والوں کے لیے کام کاج سے جڑی چنوٹیاں آپ دور ہو رہی ہیں کیونکہ آپ محنت کے راستے پر اگرسر ہوتے چلے جا رہے ہیں پھر بھی پیٹ پیچھے جو ہو رہا ہے اس کو لے کر آپ چنتت شاید اسی وجہ سے آپ نے اپنے کام کاج کی دشا کو بدلنے کا پریاس کیا ہے اور اپنی کوششوں کو بڑھایا ہے تاکہ آپ کی محنت کام آئے اور زندگی میں آپ کو بڑی سفلتہ مل سکے کیا کرنا چاہیے اس سبتہ میں اپنے من میں بٹھائی ہوئی کسی بھی طرح کی چنتاؤں کو ہٹا دیں کیونکہ وہ صرف آپ کے من کی بنائی ہوئی ہے اور اس کا کوئی اپنا وجود نہیں تھوڑا سا بھروسہ بنائے رکھنے سے آپ اپنے حالات کو بہت بہتر کر سکتے ہیں کیا نہ کریں سبتہ ہمیں رکاوٹیں رہنا زندگی کی ایک ایسی بڑی سچائی ہے جسے ہر ایک کو قبول کرنا پڑتا ہے رکاوٹوں کا رنگ اور روپ بدلتا چلا جاتا ہے پر رکاوٹیں کہیں نہ کہیں بنی ہی رہتی ہے اور اسی وجہ سے ہمیں بدلتے ہوئے سندھر میں اپنی کوششوں کو بھی بدلنا ہی پڑتا ہے آپ کے لیے بھی کامکات سے لاب بنا ہوا ہے اور اب وہی لاب آپ کو نئی پریرنا دے رہا ہے کہ آپ اور محنت کریں اور بڑی اکلبدیوں کے راستے پر چل پڑیں اور یہ سمیں آپ سے ایسی محنت کروا بھی لے گا کیونکہ آپ کی اکاغرتہ میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے تو آگے بڑھتے ہیں ایک اور سوال کے ساتھ سوال ہمارے سامنے اب آیا ہے جینٹ سیمیل آپ کا دس ایک انیس سو اکیانوے کھڑکپور میں آپ کا جن ہوا ہے دو بجے دو پہر بعد فینانشل پرابلمز بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں جو تشکر ہوں یہی ان کا سوال ہے کہ آخر کب تک یہ جو پرابلمز ہیں پیسے سے جوڑی ہوئی یہ ختم ہوگی یہ جو فینانشل سیچویشن ہے یہ بہتر کب ہوگی جینٹ آپ کی کونڈلی ہے جی ورشب لگن کی اور طولہ راشی کی آپ کی مہادشاہ اس سمیں چل رہی ہے جی بودھ کی اور انتردشاہ بھی چل رہی ہے بودھ کی دسمبر دوہزار بائیس تک آپ کیا کرتے ہیں آپ نے لکھا نہیں اور پیسے سے جوڑی جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی نہیں دی کہ کب کیوں کہاں کب سے یہ آرثک پریشتتیاں آپ کے لئے پریشانی دے رہی ہیں پھر بھی آپ کی کونڈلی کیا کہتی ہے اسی سے مارک درشن لینا پڑے گا پر کہیں بہتر ہوتا اگر آپ آپ اپنی اور سے بھی لکھتے کہ کیا پریشتتیاں ہیں اور کیوں ایسی پریشتتیاں آج بنی ہیں چلیے آپ کی کونڈلی دیکھتے ہیں دیکھئے دوہزار تئیس کا سال آپ کے آرثک درشن کون سے اچھا سال تو یہ تو اچھی بات ہوئی کہ جو بھی آپ کر رہے ہیں اس میں آپ کے پیسے سے جڑے حالات بہتر ہو رہے ہیں اور اب سے لے کے لگ بھگ دو سال کے بعد اور خاص کر دوہزار پچیس میں ایک اچھا سمیہ بنتا چلا جا رہا ہے جس میں آپ اپنے حالات کو اور زیادہ صدہار لیں تو یہ کوئی بھوشیوانی نہیں ہے جانت اس بات کو سمجھئے یہ گائیڈنس ہے کہ آپ اگر اس دشاہ میں محنت سے آگے بڑھیں گے تو آپ کے آرثک ستیتی دوہزار تئیس میں بھی اور دوہزار پچیس میں بھی بہتر ہوتی چلی جائے گی اور اب ہم پہنچ گئے پروگرام کی آخر میں جہاں بھاگی چکر اور ایک اور بار گھومے گا یہ بتانے کے لیے کہ کس کے بارے میں بات ہونی ابھی باقی رہ گئی ہے تو آئیے تو ابھی مِتھون اور کرک آپ کے اگلے سات دنوں پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کریں کہ آپ بالکل نہ کریں مِتھون اور عاشی والوں کے سامنے کئی طرح کے اچھے وکلپ ہیں پر آپ کو کئی چیزوں کو ایک ساتھ سمجھنے کی ضرورت پڑے گی پہلے آپ نے اپنے وکلپ اس وجہ سے ٹٹولے تھے کیونکہ آپ کی آرثک ستی بہتر ہوئی تھی اب پھر سے آپ کے خرچے بڑھنے کو ہیں اس لیے آپ کو اپنے حالات کو پھر سے آنکلن کرنے کی ضرورت پڑے گی کیونکہ بدلتے ہوئے پریبیکش میں اپنے فیصلوں کو دھیان پورک لینا بہت ضروری ہوتا ہے کیا کرنا چاہیے اس سبتہ میں آپ کی آرثک ستی میں صدار ہوا تھا پر آپ پھر بھی خوش نہیں ہیں اور کئی کچھ ایسا ہو رہا ہے جس کے چلتے آپ کے خرچوں میں بڑھوتری ہو رہی ہے اور نقصان جیسی ستی پیدا ہو سکتی ہے اس لیے آپ کو بہت زیادہ سترک بنے رہنے کی بھی ضرورت ہے پیسے کو لے کر من میں بٹھائی ہوئی کسی بھی طرح کی خوش فہمی کو ہٹا دینے کی ضرورت پڑے گی آپ کیا نہ کریں اس سبتہ میں پیسہ ادھار لے کر کوئی ایسی یوجنہ نہ بنائیں جس کے چلتے آپ کا نقصان ہوتا چلا جائے اس لیے یہاں تک کہوں گا کہ آپ کوئی بڑا قدم بلکل نہ اٹھائیں اس سمیں کے حالات ویسے ہی آپ کی ہر طرح سے مدد کر رہے ہیں جس کے چلتے آپ کے کام اور کاروبار کی ستیتی سنبھلی ہوئی ہے اور اسے بنائے رکھنا ہی ضروری ہے رشتوں میں جو صدار ہوا تھا اس میں اب کمیاں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں گھر پریوار میں لوگوں سے کسی بھی ایسی بحث میں پڑھتے چلے جانے سے بچنا ہوگا جو آپ کے تقرار کو بڑھاتی چلی جائیں کیونکہ اس چیز کا برا اثر یہ پڑھ سکتا ہے کہ آپ کے لوگوں سے فاصلے بڑھتے چلے جائیں کر کراشی والوں کو کام کات سے جڑے فیصلوں کو بدلتے ہوئے سندرب میں دیکھنے کی ضرورت ہے اگر آپ کو اس بات کا آبھاس ہو چکا ہے کہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے تو آپ کو اپنے قدم تھام لینے ہوں گے اور اپنے نقصان کو بچانے کی ہر طرح سے کوشش بھی کرنی ہوگی یہ سمیں کچھ ایسا بن رہا ہے جو آپ کو بچا لے گا بشرتے آپ بینہ دیری کیے اپنی گلتیوں کو صدار لیں کیا کرنا چاہیے اس سفتہ میں کام اور کاروبار میں جتنی لگن پیدا کرتے چلے جائیں گے اتنے ہی آپ کے حالات بہتر ہوتے چلے جائیں گے اور آپ گلتیوں سے بچ سکیں گے ویسے بھی یہ سمیں ایسا بن رہا ہے جس میں آپ کو اپنے پردرشن کو بڑھا دینے کا موقع ملے گا تاکہ آپ پھر سے اپنے آپ کو ثابت کر سکیں اسی پریاس میں جب آپ کی محنت جڑے گی تو آپ کے گیان میں اور آپ کی جانکاری میں بھی اضافہ ہوتا چلا کیا نہ کریں اس سفتہ میں رشتوں کو صرف لاب کی نظر سے نہ دیکھیں اور اپنی اچھاؤں کو اس روپ سے نہ بڑھائیں کہ اس سے آپ کو کتنا فائدہ ہوگا کبھی کبھی انسان پیسے کا فائدہ سوچتے سوچتے رشتوں کا نقصان کر جاتا ہے اور اس سمیں وہی ٹھیک نہیں پڑھائی لکھائی کی دشاہ میں آپ کے لیے بہتر سمیں کی شروعات ہو رہی ہے اب آپ اپنی سوجبوت سے اپنے حالات کو سمجھنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو اس بات کا آباس ہو رہا ہے کہ اپنے دم پر بہت کچھ کرنا پڑے گا تب ہی جا کر آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہو پائیں گے اس لیے پڑھائی لکھائی سے جوڑی محنت بھی ابرے گی اور بھوششے کو بنانے میں مدد بھی ملتی چلی جائے گی اور اسی کے ساتھ اب وقت آ گیا ہے جب کھلے گا آج کے اپیسوڈ کا بھوششے درپن آپ کے لیے ورششک راشیوالوں کے لیے مشکل بھرا دور رہا ہے اور اب آپ کے حالات دھیرے دھیرے سکھل رہے ہیں اس میں آپ کی آرثک ستی بھی شامل ہے اور آپ کے رشتوں کی مشکلیں بھی شامل ہیں جن میں اب بڑا صدھار دیکھنے کو مل سکتا ہے کام کاج کے پرتی بھی آپ کا بھروسہ بڑے گا اور آپ اپنی لگن کو اس روپ سے بنا پائیں گے کہ لوگوں کو آپ کی اچھائی نظر آئے تو نوٹ کر لیجے ہمارا ایمیل آئی ڈیز پر بھیج سکتے ہیں آپ اپنا سوال اپنی سمسیہ ہم تک راجبھل ایٹ ٹائمز گروپ ڈاٹ کام پلیس آف برث ٹائم آف برث ڈیٹ آف برث یہ تین ڈیٹیل ضروری ہیں سوال کا تھوڑا سا وستار میں ہونا ضروری ہے تاکہ آپ کے سوال کی تہہ تک ہم پہنچ کر اس کا صحیح سٹیک جواب آپ تک پہنچا پائیں اور اسی کے ساتھ اب وقت آ گیا ہے اجازت لینے کا تو جوتش گروہ آپ کا اس اپیسوٹ کے لیے بہت بہت شکریہ جی نمشکر بنیریہ ہمارے ساتھ دیکھتے رہے لگاتار ٹائمز ناو نو بھارت نمسکر